لہور جس کا آپ سب کو انتظار ہے اس کی بھی فیرس جو ہے وہ جاری ہو جائے گی آج کی جو پریس کانفرنس اور آپ سے بات کرنے کا جو آپ کو یہاں تکلیف تھی ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے جس کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے اور ان کا بلے کا نشان جو ہے اس کو روک لیا گیا تھا بات مختصر ہے کہ الیکشن کمیشن کے قائد و زوابط کے مطابق ہر جماعت نے ہر جماعت نے اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ان قائد و زوابط کے مطابق کروانے آئینی طور پر لازم ہیں جس کے پاس اپنا انتخابی نشان ہوتا ہے اور جو انتخابی نشان کے لیے لڑائی لڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پارٹی الیکشنز کرانے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ جنرل الیکشنز میں جاتے ہیں تو وہی نشان جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس پر ووٹ دیتی ہے اگر شخص موصوف اپنی جماعت کے اندر الیکشنز ہی نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کو آٹی ایس جو ہے اس کا نشہ چڑ جائے آٹی ایس بٹھا کر فیصلہ لینے کا عادی ہو جائے سپریم کورٹ نو مئی ریاست پہ چڑ دوڑے اور سپریم کورٹ کہے good to see you and wishing you good luck اور جب اس طرح کے فیصلے سہولت کاری کریں بھئی آپ کے پاس الیکشن میں عوام سے ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں یہ بہت سمپل معاملہ ہے جس کا ذمہ دار عمران خان ہے جس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہے یہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا code of conduct ہے اس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے ہیں اگر آپ نے نہیں کرانے تو اس کے ساتھ غالباً آٹھ یا نو جماعتیں جن کو رشان نہیں ملا کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے انہوں نے الیکشن کرایا دھاندلا کرایا آٹی ایس بٹھا کر آدھی ہو نہ کوئی ووٹر لسٹ نہ کسی قسم کا کوئی قائدہ زوابت نہ ووٹ دینے والے نہ الیکشن لڑنے والے نہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر کچھ نہیں کسی قسم کا نہیں تو الیکشن کمیشن کیا کرے آپ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آپ کی سہولت کاری کرے اور کیا کوئی بات نہیں آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کوئی بات نہیں اور اس کے بعد اس طرح کے فیصلے آئیں جو الیکشن کمیشن پھر ہر جماعت کو یہ سہولت دی جائے پھر پاکستان کے ہر گھنڈے کو ہر بدماش کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ چڑھ دوڑے عدالتوں کے اوپر وہ چڑھ دوڑے الیکشن کمیشن کے اوپر وہ گربان پکڑ لے وہ آپ کو کہے اوے زیبہ جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پھر یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ سہولت دینی لازم ہو جاتی ہے اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بنتے ہیں ابھی اجازل احسن صاحب نے استیفہ دیا ہے مزاہر علی نکوی صاحب نے استیفہ دیا ہے کیوں دیا استیفہ استیفہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دامن پہ لگے دھبے کالے دھبے وہ صاف کر سکتے ہیں استیفہ دے کر آپ تمام حساب سے بریوزما ہو سکتے ہیں استیفہ دے کر جو آپ نے پانچ چھ سال سپریم کورٹ کے عالی منصب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اس ملک کے تین دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی کی اس ملکی عوام کے ساتھ زیادتی کی جی آئی ٹی کے ہیرے جی آئی ٹی کا مونٹرنگ جج اجازل احسن استیفہ دے کے سمجھتا ہے کہ چھ سال جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ کانٹروورشل فیصلے دیں آپ کی کرپشن کے کیسز نکل آئیں آپ کے اوپر ریفرنسز ہو جائیں آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو آپ استیفہ دے دیں گے آج کٹہرے میں لائے جائے یہ استیفہ دینے سے بات نہیں بنے گی یہ حساب اور کتاب ہوگا یہ احتساب ہوگا اگر تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کا احتساب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے پورے خاندان کو کرتا ہے اپنی پوری جماعت کو کرتا ہے تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق لکھنے والا شخص ہو اس کا احتساب لازم ہوتا ہے آپ مونٹرنگ جج تھے اس وقت کہتے تھے سسیلین مافی اور گوڈ فادر آپ نے ہیرے تلاش کیے تھے سپریم کورٹ کو مزاق بنا دیا تھا سپریم کورٹ کے منصب کو اپنی کرسی کو مزاق بنا دیا تھا صرف ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کرنے کے لیے آج وہ شخص سرخ روح ہو رہا ہے آپ اپنا استیفہ دے کر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو کھڑے ہو جائیں مزاہر علی نکوی صاحب اگر ٹرک آئے اور گئے نہیں تھے تو کھڑے ہو جائیں کہیں جی مانگو میرا حساب نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جو حساب جو فریولیس اپلیکیشن پینما کی ڈسٹ بین آف دی سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی انہوں نے درخواست لکھا تھا کہ میرا حساب کرو اگر میرے پہ الزام لگایا تو میرا حساب کرو اور حساب دیا اعتصاب کرایا اپنی جماعت کا کرایا اپنے خاندان کا کرایا اپنے بچوں کا کرایا اپنا کرایا اور آج سرخ روح ہو رہے ہیں آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے آج وہ سارے کردار وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں یہ یہ اجازل احسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے مزاہر علی نکوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے اس تضحیق کا ملکی اس معیشت کی بربادی کا ذمہ دار ہے اجازل احسن اور مزاہر علی نکوی صاحب ہے اور وہ تمام کردار جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے آج ملک کی معیشت کی تباہی ہو عوام کی روٹی ہو عوام کی چینی ہو عوام کا روزگار ہو اس سب کے ذمہ دار یہ چہرے اور یہ کردار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسطیفہ دیں گے تو تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سمجھتے ہیں اسطیفہ دیں گے تو عوام بھول جائے گی سمجھتے ہیں اسطیفہ دیں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا یہ اتصاب آج سے شروع ہوگا یہ ہم خیالی جو ہے نا جو اختتام پذیر ہو رہی ہے یہ جو ریزہ ریزہ ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے عمالوں کے نتائج ہے یہ جو سہولتکاری ہو رہی تھی نا مل کر ہم خیالی ہو رہی تھی سہولتکاری ہو رہی تھی اپنے اداروں کو استعمال کر کے ہو رہی تھی تو کیا مطلب تھا کہ آج طاقت ہے تو آپ کسی کے اپنے طاقت کے زور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کدھر کہی وہ طاقت ہے یہ ہم سب کے لیے آج ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ یہ طاقتیں امانت سمجھ کر استعمال ہونی چاہیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوتے ہیں یہ آئین کے دیئے ہوتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہوتی ہے اس کو اپنے ذاتیات کے لیے اپنے ویسٹڈ انٹرس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ آج نواز شریف سرخ رو ہو رہا ہے یہی لوگ ان کے استیفے گوائی دے رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں ان کاموں کے ان کے استیفے گوائی دے رہے ہیں کہ ان کے عمال خراب تھے کیوں استیفہ دیا نواز شریف کے اوپر پریشر تھا نا کہ پینما ختم کر دیں گے آپ استیفہ دے دیں ان کا کیوں دوں استیفہ اگر کوئی غلط کام کیا ہے اگر امانت عوام کی خدمت عوامت امانت سمجھ کر کیا ہے میرا حساب لیں تو آج کیوں استیفے دے رہے ہیں یہ انہی منصف پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت حساب مانگتے تھے آج ایک رات اپنا حساب نہیں دے سکے ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ جن کے سکیلٹنز ہوتے ہیں نا کبرڈز میں وہ نہیں کانون کے آگے کھڑے ہو سکتے وہ کامپرمائزڈ ہوتے ہیں اور کامپرمائزڈ ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہوتا ہے شخص جب دل صاف ہو نیت صاف ہو اور یہ پتہ ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کیا تو وہ نواز شریف ہوتا ہے جب نیت خراب ہو جب بزدلی ہو جب چوری ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے معافی دے دیں استیفہ لے لیں لیکن عوام یہ معافی اور استیفہ قبول نہیں کرتی اگر آج آپ کا استیفہ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے یہ جرم یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں نواز شریف تو سرکرو ہو رہا ہے چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر آزم بننے جا رہا ہے اور آپ لوگ سازشی چہرے یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور یہ جو استیفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں یہ بزدلی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے کانٹریورشل فیصلے دیئے ہیں اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا الیکشن کمیشن کے زوابط ہیں پاکستان کی تمام جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں اور وہ جو گالی دے وہ جو دھمکی دے وہ جو گربان پکڑے وہ الیکشن نہ کرائے صحیح وہ اپنی جماعت کا الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکتا تھا تو جنرل الیکشن کیا لڑنا ہے اس نے اتنی ڈیموکرسی جو اس کے دماغ میں ہے نو مئے کے مجرم تم پارٹی الیکشن کرا ہو یار بلے کے نشان کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے تم سے بلے کا نشان چھینہ کیوں ہے کیونکہ تم نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے تو تم انتخابی مہم کونسی لڑنے جا رہے ہو تم نے جنرل الیکشن کونسا لڑنا ہے یہ تماشے اور یہ مزاک جو ہے نا اور یہ ان سب کے لیے یہ ان سب کے لیے لمائے فکریہ ہے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اس نے ایک نہ ایک دن اپنی حقیقت سامنے لانی ہے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس طاقت ہو ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اگر آپ نے اس اختیار کو بدنیتی پہ چوری پہ بدنیتی پہ استعمال کیا تو اس کا انجام اجازو لحسن اور مظاہر علی نقوی کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے کام اپنے عمال خراب ہو اور دوسروں کو تم اس قسم کی آپ باتیں کریں مجھے آج بھی وہ وقتی آگئے جب اجازو لحسن صاحب مونٹرنگ جج بنے تھے پینما کے اور ہیرے تلاش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے کدھر ہیں وہ ہیرے کدھر ہیں وہ مونٹرنگ جج کے تمام تقاضے جو وہ اس وقت باتیں کرتے تھے جن القاب سے پکارتے تھے آج استیفہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ختم عوام بھول جائے گی پاکستان کی ساری باتیں بھول جائیں گے آپ کو اپنے ایک ایک عمال کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ پہ لگے ایک ایک الزام کا بھی جواب دینا پڑے گا اور ابھی جو ریفرنس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف سپریم جیڈیشنل کاؤنسل میں اس وقت فیلڈ میں ہے وہ واپس نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے آج یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ کے آپ اس طرح کر کے عوام سے اور ملک سے مزاق نہیں کر سکتے اگر اختیار ہے تو اس کو امانت سمجھ کر استعمال کریں الیکشن کمیشن کے قائد و زوابت اور کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت نے پاکستان میں کرانے ہیں اگر ان کو انتخابی نشان چاہیے چاہے وہ بیٹسمن ہو چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ کوئی بھی نشان ہو کوئی بھی جماعت ہو آپ نے وہ الیکشن کرانے ہوں گے اور اگر اس بات کو بنا کر لادلے اور سہولتکاری کی گئی تو انجام آپ کے سامنے عالی عدالت کے سپریم کورٹ کے دو ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے ہر فیصلے کا اس منصب پہ بیٹے ہر فیصلے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا تاریخ کا وہ حصہ بن سکتا ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کبھی بھی نہیں کھوتا